حضرات اکرامی ہم حضور کی اہلِ بیت کا ذکر کریں ازواج کا ذکر خیر کریں اولیاء اللہ کا ذکر کریں اس کی وجہ یہی ہے جو ڈاکساں نے فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہمارا جلسہِ اہلِ بیت بھی محبتِ رسول کا غماز ہوتا ہے اور جلسہِ عظمتِ صحابہ بھی رسول اللہ کی محبت کا غماز ہوتا ہے ہماری مہوار گیاروی ہو یا سالانہ گیاروی ہو چھوٹی گیاروی ہو یا بڑی گیاروی ہو اس کا مقصد بھی محبتِ رسول کا ثبوت بیش کرنا ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں سے ایسے الفاظ دلاوت کیے جو تقریباً عام فہم ہر شخص کو یاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلُ اے محبوب فرما دیجئے انکنتم تحبون اللہ اگر تُم اللہ سے محبت کا دعوی کرتے ہو فَتَّبِعُونِ ان کو فرمائیے کہ یہ آپ کی اتباہ کریں پھر ہوگا کیا فرمایا جو حبوب فرماللہ اللہ ان محبت کرنے والوں کو اور محبت کے ثبوت میں اتباہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا دیجا اس آیتِ مبارکہ کے مطن پر ترجمے پر بھور کیجئے انکنتم تحبون اللہ اگر تُم اللہ سے محبت کرتے ہو محبت کا دعوی کرتے ہو تو دعوی کے لئے تو دلیل کی حاجت ہوتی ہے ہر دعوی کے لئے بولیے کیا دلیل کی حاجت ہوتی ہے اگر دلیل مضبوط تو دعویٰ بھی مضبوط ہے اگر دلیل کمزور تو بولیے دعویٰ بھی کمزور اب دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اللہ نے فرمایا اس دعویٰ کی دلیل پیش کرو دلیل کیا قرار پائی فرما دیجئے فت تابعونی محبتِ خدا کے دعویٰ کی دلیل یہ ہے حضور کی اکتبار حضور سے محبت کرو جس قدر تمہارے دلوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی اس قدر اللہ کی محبت کا دعویٰ مضبوط ہوتا جائے گا اس بات کو بسید کھولنے کے لیے میں حضور کی سیرت کا وہ واقعہ ارز کروں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک چالیس برس ہوئی اللہ کی طرف سے حکم ہوا محبوب اللہ کی توحید کا اعلان کر دیجئے اپنی رسالت کا اعلان کر دیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے صفہ پہاڑی کی چوڑی چوٹی پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنیے عرب کا طریقہ یہ ہے لاؤڈ سپیکرز نہ تھے مایکرو فون نہ تھے وہاں پر اعلان کرنے کا طریقہ یہی تھا اگر کسی نے کوئی ضروری بات کرنی ہے صفہ پہاڑی پر کھڑا ہو جائے لوگوں کو دعوت دے لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں اس پہاڑی کی چوڑی پر آ جاتے ہیں معلن اعلان کرنے والا اپنا اعلان کر دیجئے انونسمنٹ ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ کاریخ دیجئے حضور صفہ پہاڑی کی چوڑی پر جلوہ فروض ہوئے اس کی ترجمانی میں اپنی تہذیب اور تبدل اور اپنے ایٹموسفیر اپنے انوائرمنٹ کے مطابق کرتا ہوں حضور چوڑی پر جلوہ فروض حضرات ایک ضروری علام سنیے عرب کے سارے لوگ کام کا چھوڑ کر اپنے علاقے سے کے سب سے بڑے صادق اپنے علاقے کے سب سے بڑے امیر اپنے علاقے کے سب سے بڑے دیانتدار کی بات کو سننے کے لیے ضروری کام چھوڑ کر بھی سفا پہاڑی پڑا گئے جب سب آگئے تو نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اعلان تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی توحید کا کرنا تھا اپنی رسالت کا کرنا تھا جب سب لوگ جمع ہو گئے ان کو فرما دیتے بھی ایک اللہ کا مانو میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا نبی ہوں لیکن یہ نہیں کہا اعلان ایک دعویٰ کرنا تھا کیا کرنا تھا بولی کے دعویٰ کرنا اس دعویٰ سے پہلے حضور نے دلیل پیش کر ہر دعویٰ اپنی دلیل کا محتاج ہوتا ہے اگر دلیل کمزور ہو دعویٰ بھی کمزور ہوتا ہے اگر دلیل مضبوط ہو دعویٰ بھی مضبوط بانا جاتا ہے مصطفیٰ نے اللہ کی یبتائی کا اللہ کے عید ہونے کا اعلان کرنا تھا اپنی رسالت کا دعویٰ کرنا تھا اپنے تاجدار خطن نبفت ہونے کا اعلان کرنا تھا حضور نے پہلی بھی خطن میں یہ نہیں فرماتا ہے جب لوگ اکٹھے ہوئے آقا نے بیج بونا تھا زمین ہموار فرمائے حل چلایا کہیں بھی لسائے نہ ہو جائے میں لوگو بتاؤ چاریس سال کا عرصہ تو بھارے درمیان گزارا اس چاریس سال کے عرصے میں میں نے کبھی جھوٹ بولا ہوتو بتا دو کبھی جھوٹ بولا ہوتو بتا دو تمام عرب کے بڑے بڑے رئیس چوٹری نمبر دار کہنے لگے محمد اس چاریس سال کی زندگی میں ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا کبھی بدتلانی نہیں سنی بدتلانی نہیں ثابت ہوئی بدنکائی ثابت رہی بد زمان ثابت رہی تم نے کبھی دھوکا نہ دیا تم نے کبھی جھوٹ نہ بولا کبھی شراب نہیں کی ہاتھ کلپی نہیں کی ہم تمہاری دیانت داری کی قواہی بولیے لوگوں نے یہ کہاں کے نہیں بولیے نا اچھا میں بھی جھوٹا کرنے دار سامن گردس کہنے میں بھی جھوٹا کرنے میں بھی جھوٹا کرنے میں بھی جھوٹا کرنے اسے نکاح پڑھ رہے نہیں آسانو بتا کنو پہلے کلپاندہ ہے کنو دوسرا آتا دیکھیں کنو دیکھیں کنو پہلے کنی دیکھیں کنو پہلے کنو پہلے کنی دیکھیں تو دوسرا آرز کر رہا ہے خضور نے یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکتہ کیا سرمایا اگر یوں کہوں کہ صفحہ فہاڑی کی کچھنی جانب سے ایک لشکر جرار تم پر حملہ آگر ہونے والا بغیر تحقیق کے میری بات کو مانگو لوگوں نے کیا جواب کیا بولیے بلکل مانے بھئی کیوں مانوں تحقیق کے بغیر کیسے مانوں کہنے لگے اس لیے مانوں گے کہ تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سکتا تو جب مصطفیٰ نے ان کے کلب و باطن جاندر ان کے اسحان جاندر ان کے کتبور جاندر ان کے کخیل جاندر ان کی ساک جاندر ان کے کچان کے اندر ان کے ازحان کے اندر ان کے سینوں کے اندر مصطفیٰ نے اپنا کرتار بنوا دیا اپنی حسن کو بنوایا اپنی حسن کو بنوایا اس کے بعد مصطفیٰ نے کہا اگر مجھے اتنا سکتا بانتے ہو تو اسی زبان سے کہتا ہوں کہ عبادت کے لائق یہ بہت نہیں ہے عبادت کے لائق اللہ ہے میں اللہ کا رسول خط نبوت کا تاج پہن کے آیا ایک اللہ کی عبادت کی جائے نہ چاند کی عبادت جائے نہ سورت کو معبود بانا جائے نہ شجر و حجر کی عبادت جائے عبادت کے لائق صرف اتنا ہے نہ مقصودہ اللہ نہ معبودہ اللہ نہ محبوبہ اللہ نہ الہہ اللہ مصطفیٰ نے جب اپنی عظمت کو منوا دیا اپنی دیانت کو منوا دیا اپنی شتاکت کو سوشائی کو منوا دیا تب مصطفان اللہ کی محبودیت کا اللہ کی سمدیت کا اللہ کی آدھیت کا اللہ کی تحریت کا اللہ کی جائے محبودیت کا مصطفان اللہ تو سامنے میں ہوا کہ جس حسنی کو محمد کہا جاتا ہے آحمد کہا جاتا ہے حاند کہا جاتا ہے محبوب کہا جاتا ہے قاسس کہا جاتا ہے مجمدل کہتے ہیں مجمدل کہتے ہیں اور تاکدارے خاتمِ قبولت کہتے ہیں وہ اصلی وہ تھا اللہ کی توحید کی دلیل کرارا ہے اللہ کی توحید کی وہ دلیل کرارا ہے ارے اللہ ایک ہے دلیل مصطفیٰ ہے اللہ کے لانا کوئی قابل نہیں دلیل مصطفیٰ ہے اللہ حسنہ جنہے دلیل مصطفیٰ ہے اللہ لانا جللت ولن مصطفیٰ ہے دلیل کیا ہے دلیل مصطفیٰ کی حسنی ہے تو دوستو ہر دعویٰ اپنی دلیل کا مہتار مہتار اپنی دلیل کا مولیٰ مہتار مہتار اگر دلیل کچی ہے تو دعویٰ بھی کچا اگر دلیل پکی ہے تو بلنے دعویٰ بھی ہم نے دعویٰ کیا نحنو نحک اللہ ہم اللہ سے مغفت کرتے زید کہتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں پکر کہتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں خالد کہتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں الارض ہر بسرمان کا دعویٰ ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ اللہ کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے اس محبت خدا کی دلیل دو بولی محبت خدا کی دلیل دو یہ اللہ دلیل کیا ہوگی فرمائے فتح بے ہوگی مصطفیٰ کی اتباع کرو مصطفیٰ کی اتاب کرو مصطفیٰ کی حدیثیں چلو قلب و پاتن کیا کر محبت مصطفیٰ ہو اور جوانے سے اس محبت مصطفیٰ کی دلیل پیس کرو تو وہ محبت رسول اور اتنے بہر رسول وہ دلیل بن جائے گی اللہ کی محبت وہ اللہ کی محبت دلیل بن جائے گی اب آگے جب ہم نے اپنے دعوی محبت خدا کی دلیل اتباع رسول کی صورت میں دے دی تو آگے تو یہ ہونا چاہیے چونکہ تم نے دلیل دے دی ہے اللہ کی محبت کی اب تو واقعہ تن اللہ کے محبت قرار رہ گئے اللہ کے محبت دکلیر ہو گئے محبت خدا صادق ہو گئے لیکن آگے الفاظ مختلف ہیں فرمائے یوحبب کم المنا اتباع رسول کے بعد تو اللہ کے محبوب ہو کیا ہوگے ہو بولیے بچ سفر تو کیا تھا محبت خدا صادق ہونے کے لئے آشق خدا صادق ہونے کے لئے سفر کیا تلیل پیش کی اتباع رسول کی اس کے بعد یہ تہلے کی بجائے کہ تم محبت خدا صادق ہو گئے فرمائے یوحبت خدا صادق ہونے کے لئے کیا ہوگے ہو بولیے اللہ کے محبت خدا صادق ہونے کے لئے ارے اگرچہ تم نے سفر دیا تھا محبت خدا بننے کے لئے محبت خدا صادق ہونے کے لئے لیکن جب تم کو اتباع رسول کرتے تھا اور قلب و باطن کے اندر مصطفیٰ کا حصہ دیکھا تو اللہ کو تم پر اتنا پیان آیا کہ دو دو محبت خدا صادق ہونے کے لئے اتباع رسول کر رہے ہیں اللہ نے کہا بھئی اس کو محبت کیا بنانا ہم اس کو محبت بنانا اس کو محبت بنانا حضرات اگرانی اسی اتباع رسول کے اندر ہم حضور کی ہر نسبت کا حیات دیں ہر نسبت کا حیات وہ کسی شخصیت کو کسی ذات کو کسی مکام کو مصطفیٰ کے تان سے نسبت ہو یا مصطفیٰ کے تان سے نسبت ہو سننی ہر نسبت کی حیات حیات حضرت شیخ شیوع غوصہ سندانی فرقانی شہباز اللہ مکانی کندی لنورانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی اللہ حسنی بل سینی آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ اپنے مرید کو فرماتے ہیں کسی ذات غوصیہ کے اندر مریدی لا تخف اللہ رب اے میری مرید خوف نہ کر میرا رب اللہ میرا رب کہہ ہوئے اللہ ہے یعنی میں اللہ کے حکم کا قبض ہوں اللہ کے آرڈر کا قبض ہوں اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتا جب میں سوم و سنات اس کے حکم کے مطابق کرتا ہوں میں خلبت و جلبت اس کے حکم کے مطابق دالتا ہوں پھر مجھ پر ایسا وقت آ چکا ہے اس کو جو میں کہتا ہوں وہ مرد میں تقدیریں پتلنے کے لئے کہوں وہ تقدیریں پتل دیا کرتا ہے اس لئے کہ میری آن سے اللہ دیکھتا ہے میرے کان سے اللہ سلتا ہے میری شہار سے رب کلام کرتا ہے میری ہاتھوں سے اللہ کرتا ہے میرے پاؤں سے اللہ سلتا ہے اب میرا بولنا یہ اللہ کا بولنا ہے یہ جو تقدیریں پتل جایا کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری زبان سے وہ کلام کرتا ہے میری آنکھوں سے دیکھتا ہے میری کاموں سے سننا ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں بہجت الاسرار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے فرمایا غیب سے آواز آئی اے عبدالقادر مانگو کیا مانگتے ہو مانگو کیا مانگتے ہو تو شیخ عبدالقادر جلانی نے ارج کیا رہا ہر نعمت و طبتوں نے عطا فرمایا نصف رسول اللہ سے بلا دیا حسنی حسینی سید بلا دیا اور حمل سادے کیونے توفر کے عطا فرمایا علم ظاہر بھی عطا فرمایا علم پاتر بھی عطا فرمایا اللہ کا سر کوئی نہیں چھوڑی دنیا کا مطالب نہیں دنیا جائے نہیں مربع جائدات کا کالب نہیں درمو کنات کا کالب نہیں سونے چاندی کا کالب نہیں انتا ہر چیز دنیا کا کی ہے ہم کسی اور چیز کی حاجت نہیں پھر رب نے کہا اے میرے بندے عبدالقادر مانگنا کچھ تو مانگنا شیخ عبدالقادر جلال نے فرماتے ہیں جب اللہ نے یہ فرمایا تو پھر میں نے ارض کیا اللہ اگر کچھ دینا ہی ہے تو تو بھی لا پرواہ ہے مجھے بھی لا پرواہ بناتے ہیں تو بھی بے پرواہ ہے مجھے بے پرواہی بانی صفتہ فرماتے ہیں ایک لا پرواہی بے پرواہی ہمارے باپشور ہے وہ کیا میں اپنی بات کرتا ہوں اس نے مجھے ٹائم کیا میں اس کی فرواہی کرتا جاتا ہی کوئی وعدہ کیا پرواہی نہیں آپ نے اپنے بیٹے کو کہا خلا کام کر دو اس نے فرواہی نہیں کی بیٹے کو پندے کا ہاتھ کام کرو نہیں پرواہ ایک یہ لا پرواہی اور بے پرواہی اور ایک لا پرواہی اور بے پرواہی اللہ کیسی سے تھا وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ملک الموت کو نہیں دیتا فلا عورت کی روح قبض کر کیا یا فلا بندے کی روح قبض کر کیا وہ بندے کی روح قبض کرنے جاتا ہے جب بندے کی روح قبض کرتا ہے اس کی بیوی دیوہ ہوئی بچے یدیم ہو گئے والدین کا ایک سہارہ کا وہ بھی چلا گئے ملک الموت اس کی بیوی کی آہو پکار کو نہیں سنتا چھوٹے چھوٹے بچوں کی کم سنی کو نہیں دیتا والدین کے سہارے کو پیسے نظر نہیں رکھتا ملک الموت عبدِ معمول ہے عبدِ معمول ہے یہ حکم کا بندہ ہے اس کو حکم تھا فلا کی روح قبض کر کے لے آہا اس سے نہیں پرواہ کی چھوٹے بچوں کی اس کو نہیں پرواہ اس کی بیوی کی اس کو نہیں پرواہ اس کی والدین کی اس کو پرواہ صرف اللہ کے حکم کی یہ لا پرواہی اور بیر پرواہی جس کا اسہار ملک الموت ہے ہو رہا ہے وہ اللہ کی لا پرواہی کا مذہر براہ ہے اللہ اس طرح لا پرواہ سلاب آیا لوگوں کے مکان سلاب کی نظر ہو گئے اور کئی حادثات ہو جاتے ہیں اللہ کو کسی کی پرواہ دیں یہ ہے اللہ کی بے پرواہی لا پرواہی شیخ عبدالقادر جلانی نے عرض کیا اللہ وہ بے پرواہی والی صفت مجھے بھی اتا کر دی اللہ نے فرمایا اے 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 ہم نے آپ کو بے پرواہی والی صفت اتا کر دی جب اتنی بات بھی اب شیخ عبدالقادر جلانی اسی طرح نمبر پر جلو افروض ہو کر لاٹھو لوگوں کو اللہ کے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث کی شرعہ بیان کرتے ہیں فکیم مسائل بیان کرتے ہیں روحان انجد کے مسائل اور اس کی منجلیں بتاتے ہیں دیکھ کرتے ہیں خطاب کرتے کرتے ایک چیل آئی بھیندہ آیا اس نے غوصفاق کی مجلس کے اندر چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں غوصفاق جلال میں آئے فرمایا چیل میرے اس جلسے کو جھڑ کر رہی ہو تجھے تو مر جانا چاہا اتنی بات زبان سے نگلی وہ چیل اوپر سے گر کر زمین پر بھانا لیا کے مر گئی غوصفاق غوصفاق نے جب کتاب ختم کیا تو رستے کے اندر وہ بڑی سی چیل پڑی لوگوں سے پچھا بچیل کیسے سنگ پڑی لوگوں نے بتایا آپ کے خطاب کے دوران اس نے شور شرکا شروع کر دیا آپ جلال میں تھے آپ نے کہا تجھے مر جانا چاہیے آپ کی سوال سے جملہ نکلا یہ شفیل پڑ کر گئی اور پھوکے پر مر گئی شایف تلقادر جیلانی رضی اللہ مسکرہ پڑے فرمائے وہ تو شانے بے پروائی کا مذہر تھا اللہ نے مجھے آدھا دی آپ نے پاک کی ٹھاکہ لگا جے کہا ہو ہو اٹھ جا تجھے مار کا مقشد نہیں تھا بلکہ وہ شانے لا پروائی جس کی وجہ سے ہم نے تجھے مار دیا یہ شیخ خلق کا جلال اللہ کا لانا حضرات کرامی خطاب بڑا طویل آپ نے سنے بڑا ملزز خطاب تھا بڑا دلچسل خطاب تھا اور میں بھی بڑا محضور ہو رہا تھا ساری رات خطاب سنے نہیں اور اس کا سمرہ کوئی نہ ہو اس کا ریزلٹ کوئی نہ ہو تو وہ خطاب بے فائدہ اب عرض یہ ہے ہم اہلِ بیل سے بھی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں حضور کے صحابہ کی محبت کا بھی تم بھڑتے ہیں اولیاء اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ جن شخصیات کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی سیرتوں کا متعلق دیکھ لیجئے ان میں کوئی باد عقیدہ نہیں تھا کوئی باد عمر نہیں تھا کوئی نمازوں کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا نہیں تھا رمضانی مریض بننے والا کوئی نہیں تھا ہر رہا سے اللہ اور اس کے رسول کے تابعے شخصے ہیں اور ہم اسے محبت کا دعویٰ کریں اگر ہم ساری رات نماز سنکے صبح و فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑیں تو ساری رات کی تلاوت سننے کا کیا فائد ہے نہ کھانا سننے کا فائد ہے کتنی دور سے ڈاپٹر خادم حسین خرشی صاحب بیزی ایسٹ شخصیت ہیں مصروف ترین شخصیت ہیں ان سے چاہیں گیا گیا احتمام کیا گیا ان سے رام کیا گیا اگر آج کی نمازل آج کے خطابات آج کی واضح و نصیت ہماری تقدیر کو نہ بدلے لے ہماری کردار کو نہ بدلے لے ہماری صیرت و صورت کو نہ بدلے لے تو پھر آج رات جاگنے کا فائدہ ہے آج آپ وعدہ کریں اللہ رسول کو گواہ بنا کے آج سے جھوٹ نہیں بڑھیں جی آج سے جھوٹ نہیں بڑھیں آج سے کسی کی خیبت نہیں کریں آج سے کسی کی حق تلفی نہیں کریں کسے دے پٹھے نہیں بڑھاں کسے دے بننا نہیں دوڑھاں کسے دے زمین جائدہ تے قبضہ نجائز نہیں کریں جے کیتا آئے تے موڑ دیا گے زمین کسے دا بننا زمین اگر انتے قبضہ کیتا ہے سویرے میں موڑ دیا گے بلکہ انہیں موڑ دیا گے انہیں جگاوانے ہیں بھئی تیری زمین تیرے قلعے تیرہ قبضہ کیتا سی ایم اے کیتا سی اپنے چدر آتما آتے جاتے روانے سے آج جنگے جنگلو بیٹنوں کا ہاتھ نہیں کمائیں کرتے ہیں مدہ بہنوں کا ہاتھ نہیں جائداد میں سے بہن کو فیٹی کیوں گا پڑا ہے ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے اگر میں ہوں اللہ نہ کریں میری بیوی میں فوت ہو جاؤں بیوی تو پھر وہ بیوی کئی اور نکاح سے عدد گزارنے گا تو جو میرے گھر والے ہیں اس کو بلا اس کی زیادہ سے اس نے تو لکا ہوتا ہے یہ طریقہ کہاں سے لیا یہ مسئلہ کہاں سے لیا اگر کوئی عورت اپنی عدد گزارنے کے بعد بیوی عورت اپنی عدد گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کر لیتی ہے وہ اس کا حق ہے جس کی وہ بیوی ہے اس کے حالات کے متابقے اس کا حصہ بن بتا ہے اگر آپ نہیں دیتے تو بیوی کا حق دبا گئے اگر بہنوں کا حق دبایا ہے واپس کیجئے یہ جو معاف کرانے کا کلچر ہے کہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے بیٹی ابھی لگوا دینا معاف کر دوکے عدالت میں کہتو معاف کیا یہ کلچر کی درست نہیں ہے اور اگر کوئی بہن کو بیٹی یہ کہے ہے کہ میں نے کلچر کیا تو اس سے ہم ہمیشہ کلیے ڈسکنیکٹ ہو جانے رابطہ منکتے سوشل بائیکار بکا کانی بند یہ مسئلہ کہاں سے لے اگر آپ نے بچی بہن کا حق دبایا ہے کسی سیوان کا حق دبایا ہے اور پنجگانہ نماز معجمات پڑتے ہو خیرات کرتے ہو سر کا کھر تے ہو تحجد پڑتے ہو تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں اس لیہاں حضور کو گواہ بڑھا کے حضور کی آلِ بیعت کو مولا علی کو کباہ بناو سجدہ کائنات سجدہ فاطمہ کی سہرہ کو کباہ بناو حسلین کریمین قیبین کباہ بناو ابو بکر سسید کو فاروقی آسن کو عثمان علی کو مولا علی کو کباہ بناو وہ سے پاک گواہ بناو کہ آج سے ہم جن کے حق دبائی بیٹے ہیں ان کو پورا پورا حق دے دے ایسا کریں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے اور اگر کوئی بہو بیٹی بہن اپنا حصہ مات نہیں کرتی تو اس سے سوشل بائیکارٹ نہیں کریں اس لیے دوستو سومو سرحات پبندی کی ضروری ہے حقوق اللہ کی پبندی کی ضروری ہے حقوق العباد کی پبندی کی ضروری ہے والدین کا اکرام کریں ان کے تابع فرمان بنیں اور والدین اگر اگر نویوں سے رقصت ہو گئے ان کے لئے صدقہ جاریہ بن جائیں مقفت کی دعا کریں صدقہ و قرآت کریں ان کی قبر پر جائیں وہاں پر جا کے سورہ بقرہ کا پہلا رکھ اسے ہانے کی طرف کھڑے ہوگئے اور سورہ بقرہ کا آخری کوپائندے کی طرف کھڑے ہوگئے یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ بیٹھے ہیں اگر یہ آمال ہم نہیں اپناتے تو ہماری محبت رسول بھی صرف دعاوہ ہے محبت آہل بیعت بھی دعاوہ ہے محبت صحابہ بھی دعاوہ ہے محبت آہل بیعت بھی دعاوہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق تفرمائیں واقعہ دانا ان الحمدللہ رب العالمین وما فکی اللہ بھی دعاوہ محبت آہل بیعت بھی دعاوہ ہے اور محبت آہل بھی دعاوہ ہے خوص سنا نموس سے عز ازم ایمان کو تو پا خوص سنا نموس سے عز ازم ایمان کو تو پا ونو پا ججب دائے شانِ قدرت پیدا خوص سنا نموس سے عز ازم ایمان کو تو پا خوص سنا نموس سے عز ایمان کو تو پا ججب دائے شانِ قدرت پیدا خوص سنا نموس سے عز ایمان کو تو پا ججب دائے شانَ خوص سنا نموس سے عز ایمان کو تو پا ججب دائے شانَ خوص سنا نموس سے عز ایمان کو تو پا ججب دائے شانَ خوص سنا نموس سے عز ایمان کو تو پا ججب دائے شانَ خوص سنا نموس سے عز ایمان خوص سنا نموس سے عز ایمان کو تو پا ججب دائے شانَ خوص سنا نموس سے عز ایمان کو تو پا ججب دائے شانَ خوص سنا نموسز پا ججب دائے شانَ خوص سنا نموس سے عز ایمان کو پا ججب دائے شانَ یا لٹو نفل پاک ہوئی تلاوت ہوئی ناعت خانی ہوئی خطابات ہوئے دوستو نے سبحان اللہ کہا ماشا اللہ کا الحمدللہ کہا اللہ ہو اپر کہا تکبیر کتری صالت کے عز ایمان کو تھی علی بیت کے عز ایمان کے عز ایمان لیکن نارے بلند ہوئے درود و سلام کڑا گیا یہ احتمام اسلام کیا گیا لنگر کا احتمام کیا گیا تربر قائنات تمام پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہر طرح کی غلطی قطعی معاف فرمائے اس حرف قبولیت اتافہ فرمائے جو ثواب ادا فرمائے سب سے پہلے آقائنادار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم لبوت تاجدار ختم معصومیت کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبولیت اتافہ فرمائے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جمعہ دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے والدین اہلِ بیتِ اتحار دورنوار پھل فیراشدین ازواج متحرات دیگر سے حب اکرام تابعین آئی امائے مجدتہ حدید علمہ ربانی جین علیہ کاملین صدقین شعہ دا صالحین ہی خصوصاً بالخصوص یا اللہ یہ دوست جو احتمام کرنے والے انسلام کرنے والے پونے گاؤں کے کتنے مسلمان مرد و ذن ازدار فانی جو رخصت فرمائے تمام لوگوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائے یہ پیچھے حضرت نظام الدین قولیہ رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 توبہ کرتے ہیں پچھلے تمام آنہوں سے توبہ کرتے ہیں پچھلے تمام آنہوں سے وعدہ کرتے ہیں اندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ کریم ہی میں اپنی توبہ پر اپنے وعدے پر پکڑ کرنے کی توبھی گناہ عرب کائنار تمام یہ چورکائے مجلس مریدین متوصلین متعلقین خدام مہن وآلہ 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 عطا فرماؤں ساکر صاحب عمار ہیں لیکن انگوں سے تند عطا فرماؤں عمر دراز میں خیر عطا فرماؤں گھروں میں حسطان میں جہاں کہیں عمارہ تمام پچھلے بھی گناہ یا اللہ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توبھی گناہ جو وعدے کیے وہ نبھانے کی توبھی گناہ اس مسجد کو بادشاد فرماؤں اس مسجد کے بات کرنے والوں کو بات فرماؤں اس مسجد کے امام صدیب صاحب ان کے علم عمل عمر میں مزید عظمتیں برپردیں رفاتیں محمد عطا فرماؤں ان کو آسم طریقے سے پورے گاؤں کی دینی حلمت کرنے کی توبھی گناہ اور پورے گاؤں کو آسم طریقے سے ان کے دنیاوی خدمت کرنے کی توبھی گناہ مساجد سے پیار کرنے کی علماء سے پیار کرنے کی حولی اکرام سے مشایخ اہل سنت سے پیار کرنے کی توبھی گناہ اللہ کریم ملک پاکستان کی انفاظت فرماؤں اس ملک کو ہر طرح کے خطری ہر طرح کی سازش ہر طرح کی دیشت شردی ہر طرح کی تقریب کاری سے محبوس فرماؤں مسلمانوں نے عالم کو دینی ناوی ترکنے اور استقام فرماؤں اللہ کریم جو مانگا ہوں جو مانگا ہوں جو مانگا ہوں ہمیں مانگنا نیت مغیر مانگنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم